نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے سیشن میں ہم بات کریں گے آداب زندگی کے حوالے سے بازار میں جانے کے آداب حدیث کے الفاظ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بازار ایک نہایت ناپسندیدہ جگہ ہے ضروریات زندگی کی جگہ تو ضرور ہے لیندین کاروبار ہماری بیسک کموڈٹیز دیلی کموڈٹیز آف لائف کی جگہ تو اویلیبلیٹی کی جگہ تو ضرور ہے لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اور شیطان کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بازار ہے اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد اور شیطان کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ مسجد ہے تو گویا رب کو سب سے زیادہ مسجد میں جانا پسند ہے اور شیطان کو وہ سب سے زیادہ ناگوار ہے اور رب کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے بازار میں جانا اور شیطان کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے مال بھی نکلتا ہے وقت بھی نکلتا ہے صلاحیتیں بھی نکلتی ہیں توجہ بھی غیر مرکوز ہوتی ہے ذکر سے بھی غفلت ہوتی ہے اور دل بہت سے گندے جذبات کی اماجگاہ بھی بن جاتا ہے اس لئے شیطان کو پسند ہے شیطان کا جال بھی آسانی سے پھیلتا ہے شیطان کے چیلے بھی یہاں پہ آسانی سے کام کرتے ہیں اس لئے شیطان کی پسندیدہ جگہ ہے جب یہ شیطان کی پسندیدہ اور رحمان کی ناپسندیدہ جگہ ہے تو پھر ایک کام تو جو لازم ہے بازار میں جاننے کی جب نیت اور ارادہ ہی کیا جائے تو رحمان کی رحمت کی محرومی سے بچنے اور شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اسی وقت اپنی زبان پر ذکرِ الٰہی جاری کر دیجئے ذکرِ الٰہی اور استغفار کا کسرت سکھ کرنا اس سارے مرحلے کے دوران یہ پہلا عمل اور ٹپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انہوال عمالو بنیاد اگر بازار میں جاننا با مقصد ہے ضرورت ہے حاجت ہے تو پھر اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے لیکن جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْ نَفِي بَيُّ تِكُنَّا کہ امومن عورتہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے ٹکے جم کے بیٹھی رہا کرو تو اس حوالے سے خواتینِ اسلام کا بے کار بے فضول بے مقصد بازاروں میں گھومنا پھرنا آنا جانا پسندیدہ نہیں ہوگا یہ جو بے جا کی ونڈو شاپنگ سارا چکے لگا آتے ہیں دیکھاتے ہیں چار چیزیں شاید کسی چیز پر دل جم جائے چلیں کچھ نہیں تو اپ ٹو ڈیٹ تو ہوں گے نا ذرا لیٹ ٹیسٹ پتا تو ہوگا نا کل کو کچھ ضرورت ہی پڑ جاتی نہیں بے کار بے مقصد نون پروڈکٹیو یہ جانا پسندیدہ نہیں ہے جائیں گے تو با مقصد جائیں گے ضرورت ہے حاجت ہے تو جانے کی اجازت موجود ہے بازار جاتے وقت جانے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک خاتونِ اسلام جب نکلے گی تو اسے دو چیزوں کا احتمام بہت خاص لزوم کے ساتھ کرنا ضروری ہے حقوق اور حدود حقوق اور حدود حقوق ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے اور حدود تو ہیں ساری کی ساری اللہ کی تو لہٰذا حقوق کے حوالے سے ایک خاتون میں آپ ہم میں سے جو اپنی جائز ضرورت حاجت مقصد کسی پوزیٹیو پروڈکٹیو کمانڈیٹی آف لائف یا انٹریکشن کے لیے گھر سے نکلنا ہے ضروری تو پھر حقوق اور عباد میں سے سب سے اہم چیز ایک عورت پر اللہ کے بعد شادی شدہ عورت کے بعد پر اللہ کے بعد اس کا سب سے زیادہ حق اس کے شہر کا ہے تو بازار جاتے وقت سب سے پہلے شہر کی اجازت لازم ہے اس کی مرضی اس کی رضا اس کی اجازت لازم ہے بس اوقات خواتین کو بزاتے خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہر کو اس چیز پر ناراضگی نہیں ہے اور ایٹی پرسنٹ حالات میں تو شہاتون ویسے ہی جانتی ہے کہ یہ اجازت ہے اور یہ اجازت نہیں جہاں اجازت کی کمی کا امکان ہے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ یاد رکھئے کہ جب عورت اپنے شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو ایک لانت کرنے والا آسمان پر اس پر آسمان سے اس پر لانت کرتا ہے اور ہر چیز جس پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ اس پر لانت کرتی ہے جب تک وہ اپنی گھر واپس پلٹ نہیں آتی تو حقوق میں سے پہلا حق شہر اور شہر کی اجازت ہے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی آیادت آپ کو بتے کہ جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز جس کی تاقید حدیث میں اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں کہ جو شخص تین جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے اس کی نہ نماز نماز ہے نہ روزہ روزہ نہ زکاة زکاة نہ حج حج ہے تو اگر کوئی شخص کسی بیمار کی آیادت کی وجہ سے گھر رکا ہے اور ایسے بیمار کی آیادت کر رہا ہے کہ اس کی آیادت کرنے والا کوئی نہیں تو اس کو جمعہ میں جانے کا عذر موجود ہے تو اسی حوالے سے گھر میں اگر کوئی بیمار بیمار پرسی کے لیے ایویلیبل ہے اس کی آیادت کے لیے کوئی نہیں تو اس کا اس جانے والی پر حق ہے بیمار کی آیادت کرنا ضعیف کی مدد کر کے جانا گھر والوں کی ضروریات زندگی کھانا پینا توام کا احتمام بندوبست کر کے جانا بچوں اور گھر کے ضعیفوں اور والدین کے حقوق ادا کر کے جانا یہ حقوق العباد کے حوالے سے لازم ہے حقوق اللہ میں سے بازار میں جاتے وقت جو چیز مدد نظر بہت زیادہ رکھنی ضروری ہے وہ وضو اور نماز وضو اور نماز بازار جانے سے پہلے نماز کے ٹائمنگز کا خیال اور احتمام بازار کے ٹرپ کے مطابق نماز نہیں نماز کے مطابق بازار ایڈجسٹ اور پلان ہوگا یہ پلے سے باندھ لیجی ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ذہن نشین رکھئے گا کہ جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گئے تو میں پھر دور آ رہی ہوں بازار جاتے وقت نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں بازار کی شاپنگ کا ٹائم ٹیبل نماز کے وقت کے مطابق آلٹر اور بدلہ جائے گا نماز کے ٹائم لیمٹس کا علم ہوتنے کی بنیاد پر نماز کو اول وقت پر ادا کر کے جائیں اور پلان کر کے جائیں کہ اگلی نماز کے وقت سے پہلے پہلے واپس گھر پلٹا جائیں کافی لمبا سا ایک ٹائم مل جاتا ہے جس میں ادائیگی کی یہ بغیر بھی بازار کی کمیٹمنٹس جو ہیں وہ سیٹل کی جا سکتی ہیں باہر کیف اس کے باوجود باوجود جائیں کہ اگر کچھ بندش یا رکاوٹ ہو جائے تو نماز اس جگہ پر ادا کی جا سکے بازار کا جانا چونکہ شہری حدود کے اندر ہی ہے تو بازار کا جانا سفر کی کیفیت نہیں ہے نماز قصر جو کہ سفر کے دوران ہے اس کا اطلاق کب ہوتا ہے جب ایک شخص اپنے شہر کی شہری حدود سے یا اپنے گاؤں کی گاؤں کی خدود سے نکل جاتا ہے دیہات کی حدود یا شہری حدود سے باہر نکلے تو سفر کا اطلاق اور سفر کی اپلیکیشن اور امپلیکیشن شروع ہوتی ہے اور تب نماز قصر یا جمع بہن السلطین کا طریقہ ہو سکتا ہے شہر میں بازار بازار کی حدود شہر کی حدود کے اندر ہے چاہے گھر سے کتنا دور کیوں پندرہ میل نو میل اٹھتیس میل سے دور کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اسی شہر کی حدود کے اندر ہے تو یہ سفر نہیں ہے اس پر دو نمازوں کو جمع کرنے کا تصور بازار کی شاپنگ کے لیے نہیں ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں آج ہمارے معاشر میں پوچھی جاتی ہیں اس میں نماز قصر گھٹا کے نہیں کرنے کا تصور اور اس میں نماز کو سواری پر ادا کرنے کا تصور بازار کے سفر کو سفر نہیں کہا جائے گا نہ نماز جمع ہوگی نہ قصر ہوگی اور نہ سواری پر ہوگی سفر میں بھی نماز زمین ہی پر فرائز ادا کیے جاتے ہیں بازار کے اس چکر میں سواری کے اوپر سفر نماز ادا کرنے کا تصور موجود نہیں ہے باوضو ہو کر جائیں امکان ہے اگر معاملہ وقت اقلی نماز کا آگیا تو پھر ادھر ہی کسی باپردہ جگہ میں اپنی نماز کا احتمام کر لیجی دوسری بازار جاتے وقت حدود اللہ کا احترام اور خیال حدود اللہ کا عدب بھی ہوگا احترام بھی ہوگا اتمام بھی ہوگا اور ان سے تجاوز سے شدید پرہیز بھی کوکا وہ حدود لباس کی ہیں خوشبو کی ہیں چال ڈھال کی ہیں نگاہ کی ہیں لبو لہجے کی ہیں بات چیت کے انتاز کی ہیں پوشیدہ زیورات کے جھنکار کی ہیں جو بھی وہ حدود ہیں ان حدود کے مطابق لباس لباس تقوی یدنین علیہ من جلا بی بہن وَلَا يُوْدین زینت هن اِلَّا مَا زُحر من ها یہ حدود اللہ ہے ان حدود کی پابندی کے مطابق یہ حدیث یاد رکھتے ہوئے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکھتا ہے اور یہ شیطان سب سے زیادہ تاکے گا اپنی پسندیدہ ترین جگہ میں تو لہٰذا اس کی پسندیدہ ترین جگہ میں اس کے تاکے جانے سے بچنے کے لیے اپنے لباس اور اپنی دوسری شریعت کی خدود کا پورے کا پورا احتمام کرنا ہے زادہ رکھ لیجئے مال رکھ لیجئے اللہ نے تو حج کے سفر میں بھی کہا تو زادہ لے لیجئے لیکن بہترین زادہ اس چھوٹے سے سفر کے لیے بھی تقوی ہی ہے اللہ کا خوف اللہ کا تقوی پرہیز گاری ذکر الہی سے زبان کو قسرت سے تر رکھئے اور بازار میں اترتے وقت اپنے معاملات کا آغاز کرنے سے پہلے مسلون دعائیں ادا کر لیجئے بازار میں جانے کی دعا ایک تو چوتے کلمے کی تاقید ملتی ہے اس کی تاقید ملتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے یہی کلمہ لا الہ اللہ یہ دعا پڑے گا خدا اس کے حساب میں دس لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا اور دس لاکھ خطائیں معاف کرے گا اور دس لاکھ درجات بلند کرے گا اسی طرح بازار میں داخل ہونے کی دعا یہ لکھی جہاں اپنے موبائلز میں ڈال لی جئے کسی سلپ کے اوپر لکھ اپنے ہینڈ بیگز میں رکھ لی جئے سواری پر سے اتنے سے پہلے یہ دعا ضرور ہی پڑھ لیا کریں بسم اللہ 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 کے نام کے انی اسالکا خیر ہازہ سوکی کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں خیر اس بازار کی وخیر ما فی اور بھلائی جو اس میں ہے وعاو زبکا اور میں پناہ مانگتی ہوں انی اسالکا خیر ہازہ سو کہ میں تجھ سے اس بازار کی خیر مانگتی ہوں وخیر ما فی ہی وعاو زبکا من شر اور میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ تیرے جو اس کا شر ہے وشر ما فی اور جو اس کے اندر شر ہے اللہ سبحانہ تعالی میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں یہ کہ میں پہنچوں ساتھ اس میں بازار میں اترتے وقت جہاں باقی طور پر ذکر جو ہے اس کو جاری رکھے اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھے اور یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیں بازار میں جانے سے پہلے بازار میں جانے سے پہلے اپنی جیب اور اپنے خراجات کا بڑا اچھی طرح جائزہ لیں اور اس کا حساب کتاب کریں اپنے خراجات کا تعین کریں اور ایک بڑی واضح سی لسٹ اور فہرست بنا لیں ان چیزوں کی جو آپ نے خرید نہیں ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ جو چیز پلاننگ سے ہوتی ہے جو چیز نظم زب سے ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے اپنے مالی معاملات اپنے جیب اپنی شہر کی جیب پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں قناعت کا طریقہ اپنائے سبر اور قناعت کا طریقہ اپنائے اپنی آمدنی اپنی معاشی حالت اپنی شہر کی جیب پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں قناعت کا طریقہ اپنائے اور میں پھر دور آرہی ہوں جانے سے پہلے ایک مکمل فہرست خریدی جانے والی چیزوں کی درچ کر لی جیے کیونکہ میں آپ کو بتاؤ کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اس سکت ہم خوش و حواس میں ہوتے ہیں اور اس سکت ہم بڑے شعور میں ہوتے ہیں بازار میں شیطان کی پسندیدہ جگہ میں جو پلاننگ ہوگی وہ فتنے فساد انتشار اور شیطان کے وسوسوں میں ہوگی لہٰذا یہ پلاننگ گھر کے ہوش حواس اور گھر کی ایمان کی قالت میں ہو جائے تو بہترین ہے اور ویسے بھی نظم و ضبط پسندیدہ ترین طریقہ اور یاد رکھنا ہے اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں تبزیر سے بچنا ہے کہ دیکھو اسراف سے بھی اوور سپنڈنگ کی ایک حد تبزیر سے بچنا ہے بزار میں جا کے حیرس حوص تمہ لالچ جیسے گندے جذبات سے بچنا ہے حدیث یاد رکھئے کہ ابن آدم دنیا کو حوص کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر کا کیڑہ سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے اور بزار میں یاد رکھئے کہ یہ حیرس اور لالچ بہت زیادہ نظر آتی ہے دنیا میں جو نومل ڈی ٹو ڈی لائف میں انسان مال میں اور دنیا کی نعمت وں میں جو اپنے اوپر سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتے حالان کہ یہ حدیث میں کیا ہے علم اور عمل میں اپنے سے اوپر اور مال میں اپنے سے نیچے کے شخص کو دیکھو لیکن بزار میں جو کسی دوسرے کی چیزیں دیکھ دیکھ کر حسد اور کینے اور حسرت آتی تھی وہ ساری حسرت ہیں وہ سارے حسد وہ حرس تمہ اور لالچ کی شکل میں بدلنے کا امکان ہے تو لگاتار استغفار کریں اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیں بزار میں وہ چیز جس کسی دوسرے کی چیز پر حسد تھا کسی دوسرے کی چیز کی خواہش اور آرزو تھی وہ خواہش اور آرزو حرس اور حوص اور تمہ اور لالچ میں منتقل ہو جائے لگاتار اپنے دل کا تذکیہ اور لگاتار استغفار بزار میں جا کے تقاسر سے بچنے کی کوشش تقاسر قسرت کا شوق اچھے جوتیاں ہیں اچھے بلے ہینڈ بیکس ہیں اچھے بلے جوڑے ہیں گفلت میں ڈال دیا تم کو اور باقی بزار میں جا کے یہ غفلت اپنے میاں کی آمدنی کی غفلت بچوں کے اخراجات کی غفلت بڑی ماں کی دوا کی اخراجات کی غفلت بس غفل غفلت کا ایسا پردہ تقاسر کا شوق یہ جوتی ریڈ بہت ہی سمارٹ نہیں تقاسر سے بچنا ہے خرید و فروف کرتے وقت کوئی بھی چیز لیں اپنے دل کا محاسبہ جذبہ تکبر تو نہیں اپنی بڑائی میں فلان سے بہتر پہنوں گی فلان سے بہتر اوڑوں گی میری فلان چیز فلان سے بہتر ہوگی میری اس چیز خریدنے کی وجہ کہیں تکبر تو نہیں ہے اس کی قوس کہیں تخافر کہیں غرور کہیں ون اپ ہونے کا شوق تو نہیں ہے اگر ہے تو یہ شیطانی جذبہ ہے فوراں چھٹک دیجئے پھر خرید و فروخت کرتے وقت اپنی دوسری غرض ریا کہیں میں چیز دکھاوے کے لئے تو نہیں خرید رہی نمود و نمائش کے لئے تو نہیں خرید رہی چھٹک دیجئے اور چھوڑ دیجئے اس چیز کو ایک اور چیز جس سے بچنا ہے غیر قوموں کی مشابخت سے اپنے خرید و فروخت میں غیر قوموں کی مشابخت جو کسی غیر قوم کے طریقے کو اپنائے گا وہ انہی میں سے ہے بے حیائی پر مشتمل چیزوں کو ترک کر دیجئے اپنی خرید و فروخت اپنے لین دین کے وقت اپنے بازار کے سارے مرحلوں کے وقت دیکھئے کہ یہ چیز جس کی طرف میں مائل ہو رہی ہوں متوجہ ہو رہی ہوں کیا یہ حیاء کا لبادہ چاک تو نہیں کرے گی کیا یہ بے حیائی کا دروازہ کھولے گی تو نہیں پھر خرید دو فروخت کے معاملے میں حلال حرام کی طرف توجہ مرکوز رکھ یہ چیز کوئی کسیٹ کوئی میکزین کوئی رسالہ اس کے بعد اپنے ذاتی معاملات پر توجہ اپنی ذاتی رویوں پر توجہ ضبط نفس کے ساتھ یہ مرحلہ تیہ کرنا ہے چلنے کا طریقہ بازار میں چلنے کا طریقہ شریف خواتین کا زہ ہوگا لٹکنا مٹکنا ادھر ادھر یہاں تک کہ شریعت پائل کی جھنکار زیورات پوشیدہ زیورات کی آوازوں اور جھنکاروں تک کو پسند نہیں کرتی تم اپنی پوشیدہ زینتیں بھی نہ ظاہر کرو پاؤں پٹخ پٹخ کے چلنا اور چلنے کا انداز مناسب نہ ہو نہ بیسے بھی راستے میں چلنے کا ایک انداز اور طریقہ ہے خواتین کا طریقہ چلنے کا چال کا طریقہ اس میں شاہستگی اور اس میں حیاء کا طریقہ اور بہت چلنے 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 نہیں ہے سیدھے راستے پر چلتے رہنا اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بازو میں بازو ڈال کر بازاروں کے اندر چلنا یا گلی کوچوں میں چلنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے بہت ازدہام ہے بہت رش ہے چھوٹی سی پکٹنڈی چھوٹی سی گلی اگر چلنے والے سب ایک دوسرے کی بازو میں بازو ڈال کے چلنے لگے تو آگے پیچھے سے گزرنے والوں کو تنگی ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں راستے کو اس کا حق دو راستے کو اس کا حق دو اور یہ راستے ہی کا حق ہے کہ جس چھوٹی سی لین کے اوپر بہت سے رش ہے سنگل سٹریک بنا کے آنے والوں کے لیے جانے والوں کے لیے ایک ایک لائن ہوگی سب آگے پیچھے چلیں گے ویسے اگر چل رہے ہیں ایک گروہ اور ایک ٹولی اگر چل رہی ہے تو اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ کے چلنا ویسے تقبر اور تفاخر کے لیے پسندیتہ نہیں ہے البتہ راستوں پر بیٹھ جانا اور ہاں بازار کے حوالے سے اپنی سواری وغیرہ کی پارکنگ کے لیے بھی یاد رکھئے راستے کو اس کا حق دیں کسی کے سواری کسی کے گیٹ کسی کے گھر کسی ایسی نامناسب جگہ پر اپنی سواری کھڑی کر دینا یہ راستے کو اس کا حق دینے کی رکاوٹ ہے آپ نے دیکھیں ہوں گے اس کے سرات جب گاڑی کو کسی کی گاڑی یا کسی کی گیٹ کے آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کا راستہ روک دیا جاتا ہے تو کتنے کتنے پرابلمز کا امکان ہے ایک بیمار نے مریض نے ہسپتال جانا کسی نے انٹرویو کے لیے پہنچنا کسی ڈاکٹر نے سرجری کے لیے جانا کسی نے امتحان کے پرچے کے ٹائم پہ پہنچنا اور پیچھے دوسری گاڑی راستے کا حق روک رہی ہے اور ان رشوری جگہوں پہ ان چیزوں کا احتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے چلنے کے بعد اپنے بات کرنے کے طریقے پر بھی کنٹرول کرنا ہے قرآن میں ہمیں سکھایا گیا ہے مسلمان خواتین مسلمان عورتوں کو سکھایا گیا ہے کہ تم جب بات کرو تو نرم طریقے سے بات نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی بیماری کا شخص کسی بدگمرانی میں مبتلا ہو جائے کیسے بات کرو قولاً صدیدہ سیدھی کلیر کٹ دو ٹوک بات قاتون اسلام بازار میں جاتی ہے غیر مہرموں سے بات کرنے کا معاملہ ہوگا تو اس کی بات میں بے جان نرمی نہیں ہوگی بے جان نرمی لوچ دار انداز لٹک لٹک کے لاد نخرے سے بات کرنے کا طریقہ ایک مومنہ کی گفتگو کا انداز نہیں ہے نہ اس کے بعد کا موضوع نہ اس کے بعد کا موضوع جو ہے وہ خیاء سے ہٹا ہوگا نہ اس کا انداز نہ اس کا لہجہ نہ اس کی باڈی مومنٹ نہ اس کا پوزیشن نہ اس کا پاسچر نہ اس کے جیسچرز اس کے بعد کا موضوع بھی باہیا ہوگا کلیر کٹ سیدھی سادھی دو ٹوک بات ایک فرم اور ڈائریکٹ لہجے کے ساتھ بولی جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ناشاہستگی اور بد اخلاقی یا بد زبان نہیں ہوگی آپس کے لین دین میں سودہ بازی میں بحث تقرار میں آواز نہ اونچی ہوگی لا یخیب اللہ الجہرہ بسوئی نہ اس میں بد تمیزی نہ بد زبانی نہ گالی گلوچ نہ تانے تشنے نہ لانتان نہ بات جھوٹی ہوگی نہ جھوٹی قسم ہوگی جائز حق اور جائز قیمت ادا کی جائے گی نہ دینے والے پر ظلم نہ لینے والے پر ظلم نگاہ کو بھی کابو میں رکھا جائے گا عورتوں کو حکم ہے کہ اگر ان کی نگاہ اور بازاروں میں یہ نظاریں بہت عام ہیں اگر ان کی نگاہ کسی بے حیائی کسی فہاشی کے منظر پر کسی تصویر پر کسی کے جسم کے اس حصے پر جس پر دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے وہ پڑتی ہے تو پھر تمہارے لئے پہلی نگاہ تو ہے دوسری نگاہ تمہارے لئے منع ہے ایسے نظاریں ایسے سین ایسی جسم کے حصے ایسی تصویریں ایسے مناظر یا وہ چیز جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس سے نگاہ کو پھیر لیا جائے گا یہ ایمان میں ہلاوت کا ذریعہ بھی بنتا ہے عبادات میں حسن کے اضافے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ضبط نفس کی تربیت تو نماز خود ہی کرنے والی ہے صرف نگاہ کو غلط جگوں سے ہی نہیں پھیرنا نگاہ کے انداز کو بھی ضبط میں رکھنا ہے نگاہ کے اندر ہیا اور ہجاب کا ہونا بھی لازم ہے نگاہ کو زہریلا تیر نہیں بنانا اور جیسے آج آپ نے حدیث میں بھی دیکھی اور بات دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے نگاہ پھیر کر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے بازاروں میں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے تانکنے جھانکنے سے بھی پرہیز کرنا ہے تو ہرالی جی اس کے کیا نقصانات ہیں باز کے نزدیک تو بازار میں دائیں بائیں آنکے پیچھے دیکھنا بڑا مفید ہے بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے بہت سی سیلز کا پتہ چل جاتا ہے بہت سی اچھی ڈیلز کا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن بہت سے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا بازار کی سڑکیں اونچی نیچی بھی ہوتی ہیں ٹوٹی پوٹی بھی ہوتی ہیں اگر توجہ دائیں بائیں زیادہ ہوئی سڑک کی طرف اپنے راستے کی طرف نہ ہوئی تو کیا امکان ہے کہیں پاں اُلٹ جائے گا کہیں گر جائیں گے کوئی موچ آ جائے گی کوئی جسم کے اُز کوئی ہڈی کا نقصان ہونے کا امکان ہے کوئی گہری خراش یا چوٹ کے آنے کا امکان ہے فسل جانے کا امکان ہے اور اگر خود کے جسم کو نقصان نہ پہنچا تو کسی اپنی قیمتی چیز کے ٹوٹ جانے یا بگڑ جانے کا امکان ہے پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی بات کی کہ اگر ہم ادھر ادھر اپنے راستے اور اپنی چیز کے طرف دھیان نہیں کریں گے اور ادھر ادھر توجہ زیادہ مرکوز ہوگی تو اس ازدہام میں اس رش میں کسی غیر محرم سے ٹکرا جانے کا امکان ہے حدیث کے الفاظ دہرائیں آپ صلی اللہ حوالی وآلہ وسلم نے فرمایا گارے میں اٹے ہوئے گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر اور بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے ٹکرا جانا تو گوارہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ گوارہ کرنے کی بات نہیں کہ کسی مرد کا شانہ کسی اجنبی عورت سے جا ٹکرائے تو گویا گردائے بھائے تانک جھانک زیادہ ہوگی اور ادھر ادھر زیادہ دیکھنے کا معاملہ ہوگا تو پھر غیر محرم اجنبیوں سے ٹکرانے کا امکان بڑھ جائے گا جو شدید ناپسند دیتا ہے ادھر ادھر تیان توجہ زیادہ ہوگا تو اپنی ذاتی چیزوں اور اپنی جو پوزیشنز اور بیلانگنگ سے ان کی فکر نہیں دے گی کہیں کوئی چیز رکھ دیں گے کہیں کوئی چیز بھول جائیں گے کہیں رکھ کے بھولیں گے کہیں اٹھانا بھولیں گے کہیں لے کے جانا بھولیں گے اور پھر میں نے آپ کو یہی بتایا کہ کبھی جیب کٹ جانے کا امکان بھی ہے ادھر ادھر جب توجہ زیادہ ہوگی تو اصل مقصد سے دل بھی پھر جائے گا نگاہ بھی پھر جائے گی اور بھول بھی ہو جائے گی جو اصل کام کرنے کہتے بس اوقات وہ رہ جائے گا اصل راستہ پکڈنڈی گلی کوچہ بھول جائے گا اس میں وقت بھی ضائع ہوگا مال بھی ضائع ہوگی اور پھر کیا امکان ہے کہ جب بہت سی خوبصورت بہت سی قیمتی بہت سی متفرق بہت سی ویرابل چیزیں نظر آئیں تو بہت سی چیزوں کی طرف پہلے نگاہ مائل ہوگی پھر دل کائل ہوگا پھر آرزویں تمنائیں وہ جو ایسے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو یہ بازار میں تو بہت زیادہ نکلے گا اور پھر کیا ہوگا یا جیب کے کٹنے سے مال جائے گا یا اخراجات کے ہو جانے سے مال جائے گا اور سارے مہینے نہیں تو آدھے مہینے کا بجٹ اس اکیلے بازار کے پھیرے میں زائع ہو جائے گا اور پھر ایک اور نقصان یہ چیزیں اور یہ اشیاں جو ان پلانڈ لی جائیں گی جو ان وانٹڈ لی جائیں گی ایک تو ان میں اسراف ہوگا ان میں تبزیر ہوگی حرس بخل حوص تمہ لالج کا انصر ہوگا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کس جگہ پہ ان کی آرزویں آئی تھی جہاں شیطان کے وسوسیں سب سے بڑھ کے ہونے شیطان کے وسوسوں کی دیرے اور اماج گاں میں جو چیزیں خریدی جائیں گی وہ ان وانٹڈ بیکار اور فضول ہوں گی قناعت اور توقع ہاتھ سے نکل جائے گا فضول بیکار لا یعنی چیزوں سے تھیلہ بھر جائے گا اور جیب خالی ہو جائے گی مال بھی لوٹے گا وقت بھی اجڑے گا صلاحیتیں بھی برباد ہوں گی تو لہذا جانے سے پہلے اپنی توجہ کو خاص چیزوں کی طرف مرکوز رکھیں اور وہاں پہ ہر چیز کو دیکھ کر خریدنے کی ہرس اور تقصر کے شوق میں بے جالا یعنی چیزیں ادم قنات میں اپنے تھیلے میں جمع نہ کرتی جائیں بازار میں ایک اور عمل جو آج کل بہت زیادہ نظر آتا ہے کھانے پینے کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے ایک تو فرمایا کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں دیا تو بازاروں کے ٹھیلوں پر گلی کوچوں میں گندگی گبار آلود ہر قسم کی مکھی اور گندگی والی چیزیں توی اب نہیں ہیں یہ بیماری کا گھر اور گھڑ بھی ہیں مال کے زیا کا طریقہ بھی ہیں بازاروں میں کھانے کے حوالے سے دوسری چیز بے پردگی اور چیرے کا کھول کے کھانا بازاروں میں کھانے کی تیسری کباخت کسی بھوکے کسی پیاسے کی نگاہوں کے سامنے کھانا ایک وکھائی جانے والی چیز کی گندگی کا امکان ہے مال کے اسراف کا امکان ہے بے پردگی کا احتمام اور اس کا امکان ہے اور پھر کسی بھوکے کسی پیاسے کسی خالی پیٹ کی نگاہوں کے سامنے کھانے کا امکان بہت زیادہ ہے آپ نے ہمسائیوں کے حقوق تک بتاتے ہوئے یہ وضع فرمایا تھا کہ اپنے ہمسائے کو اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے عذیت نہ دو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز پکری اس کی خوشبو تمہارے ہمسائے کو کہیں ستائے نہ اور یہاں تک آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اگر تو پھل لائے تو تجھے چاہئے کہ یا تو اپنے ہمسائے کے گھر کچھ بھیج ورنہ کم اس کے چھلکے باہر نہ پھینج کہیں اس کے بچے کا دل خراب نہ ہو تو یہ شریعت اور یہ دین کی تعلیمات جو ہمسائے کہ بچے کو وہ چھلکے دکھانے تک سے رکنے کی تربیت اور طریقہ سکھاتی ہے کیا وہ شریعت پسند کرے گی کہ کھل کھلا سر آم کھایا پیا اور بھوکوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا جائے اور پھر بازاروں میں کھانے میں چوتھی کباحت چلتے پھرتے وقت کھانا اور پینا ہے جلدی جلدی کھانا چلتے پھرتے وقت کھانا اور سنت کے طریقوں کو ترک کر کے کھانا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا مل بیٹھ کے کھانا چبا چبا کے کھانا بیٹھ کر کھانا یہ ساری سنتیں جو ہیں وہ کھانے کی بھی اور پینے کی بھی یہ سب بازار میں جھوٹ بولنا جھوٹی قسم کھانا ادھار لینا ظلم اور زیادتی سے بچنے کا بھی پورے کا پورا احتمام کرنا ہے ضرورت مندوں حاجت مندوں کی ضرورت مندوں ضرورتوں اور خواہش اور حاجتوں کا احتمام اور اس کے بارے میں حساسیت بھی رکھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے بازار کا ایک واقعہ دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ کی بستی میں اپنی جیب میں آٹھ درم لے کر بازار سے کڑتہ خریدنے کیلئے تشریف لے جا رہے اب راستے میں جاتے ہیں تو گلی کے کونے پر بازار میں گلی کے کونے کی نکڑ پر ایک بوڑی اجنبی خاتون سر سفید ہے بڑھاپے سے کمر چھکی ہے لیکن وہ رو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم اس خاتون کے پاس تشریف لے جاتے اور اسے پوچھتے کہ تو کیوں رو رہی ہے خبرگیری کو خیر کے کاموں کو زندگی کے کسی مرلے میں چھوڑنا گئے ہیں میں تلاش کر رہی اور مل نہیں رہے ڈرتی ہوں کہ اگر بغیر سودے کے واپس گئی تو سختی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنی جیب مبارک سے چار درم نکال کے اس بڑیہ خاتون کی معاونت کے لیے پیش کرتے بازار کا روح کرتے بازار سے کیلئے آپ گئتے وہ کرتا خرید کے جب باپس آتے ہیں تو چوراہ میں چوک میں ایک غریب کھڑا ہے اور وہ غریب فقیر موسم بھی ذرا سردی کا اور اس کے جسم پر کرتا نہیں ہے اور وہ ندا کیا لگا رہا ہے حدیث مبارکہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ ہی کی دور آرہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو شخص کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے لباس میں سے لباس عطا فرمائیں گے رحمت اللہ عالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ کرتا اس فقیر کو دیتے ہیں اور واپس پلٹتے ہے بازار میں گزرنے کا طریقہ یہ خاتون وہی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اسے پھر دریافت کرتے ہیں اور یہ پھر رہ رہی پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے وہ خاتون پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے کہ اصل ماجرہ یہ ہے کہ بہت سا وقت تو میرا ان درموں کو ڈھونڈنے میں لگ گیا اب اس کے بعد جب سودہ لائی ہوں تو اب ڈر رہی ہوں کہ اتنی دیر میں جب گھر پہنچوں گی تو مالک نے برا بھلا کہیں گی اور شاید کچھ سختی اور ستو کوب کریں گی بڑی ہڈیوں میں تانے تشنے گالی گلوز سننے کی سلام کرتے ہیں گھر والیاں سلام کا جواب دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے گھر کی خواتین میں تمہاری اس بڑیہ اس بڑیہ ملازمہ یا جو تمہاری لونڈی ہے اس کی سفارش کرنے آیا جس کی سفارش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتے اللہ سبحانہ ہمیں آخرت میں شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفعات کا حق دار بنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش بن کے جاتے ہیں گھر کی خواتین صرف اس کو معافی نہیں کرتی اس کو ازاد بھی کر دیتی اللہ احسان کی توفیق اطاف فرماؤ تو گویا جب ان زندگی کے مرلوں میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تقوی کا زادے را ساتھ رکھئے فکر آخرت کو اپنی غالب فکر رکھئے زبانوں پر ذکر رکھئے دل میں باقی جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کا شکر کا طریقہ رائج رکھئے سبر میں رہیں کنات اور توقل میں اپنا ہی بازار کا زفر تہہ کریں گدہ گری اور یہ بیگنگ اور یہ سب کچھ بھکاری یہ بقاعدہ ایک شعبہ بن گیا ایک مافیا بن گیا ایسے حالات میں اگر بھکاریوں کو دینے سے ہاتھ روکنا چاہتی ہیں تو طریقہ کار موجود ہے اسے ہاتھ روک کے جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے طریقہ کار سکھا اگر تمہیں نہیں دینا تو اس کو جھڑکو نہ اس سے معذرت کر لو اس سے معافی مانگ لو اور اس سے انکار کر دو لیکن جھڑ کے بغیر خفگی کے بغیر نرازگی کے بغیر اور تانیتش نے دیے بغیر کسی سوالی کو لوٹایا جا سکتا ہے آج کے حالات کی حکمت میں اگر کسی بیگر کے پاس نہ جائیں کیونکہ مدینہ کے بستی میں جب آپ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے تو وہاں لوگ حساس تھے ان کو معلوم تھا کہ اوپر والے ہاتھ سے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور وہاں پہ سب کو معلوم تھا بغیر وجہ کے سوال کوئی نہیں کرتا آج ہماری طرح فقیر وں کا مافی اور پورے گینگ موجود نہیں تھے مدینہ کی بستی میں وہاں پہ تو ہر ایک کو معلوم تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص بغیر کسی سوال کے بغیر کسی حاجت کے سوال کرے گا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی لہذا بے وجہ کا سوال کوئی کرتا نہیں تھا ایسے معاشرے پر تو آپ سوالیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے لیکن اگر آج آج اگر کسی سوالی کو لوٹانا پڑتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے اس کا مقصد اگر خیر اور نیکی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے زندگی کے ہر ہی شعبق تقوی فکر آخرت سبر شکر تبقل اور قناعت کے ساتھ تیہ کرنے کی توفیق اطاف فرما ربنا تقبل منا ان نکا انتا سمی واللیم و تبعالی ان نکا انتا تاو ورحیم آمین سوم آمین